موسیقی تمام تعریقیں اللہ سبحانہ وتعالی کے نام جس نے اپنے حکموں سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور ہم جیسے گناہ دار قوتہ قد انسانوں کی فلاہ و رجع کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مغوظ فرمایا اور صلاة و سلام واللہ کے آخری رسول سرور کائنات فقر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام قان پر وجملہ صحاب پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یعنی پورا جہان میرا گنبا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما رہے ہیں کہ پورا جہان میرا گنبا ہے تو آگے یہ بھی فرما دیا اس پورے جہان کے قلوبوں کے جو سکونے وہ بھی میں نے اپنے ذکر میں رکھا کوئی آدمی اپنے مالک کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا آپ کسی فیکٹی میں ملازم ہو کسی کمپنی میں ملازم ہو کسی کارخانے میں ملازم ہو یا کسی دکان میں ملازم ہو اگر آپ اس کو خوش نہیں رکھیں گے تو آپ بھی خوش نہیں رہ سکتے اسی طرح سے جو ہمارا مالک حقیقی ہے جو ہمارا رب ہے جو ہمارا پالنے والا ہے اگر ہم اس کو خوش نہیں رکھیں گے تو ہم بھی خوش نہیں رہ سکیں زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں سکون اگر اللہ مال میں رکھتے تو شداد کو سکون مل جاتا سکون اگر اللہ سبحانہ وتعالی مال میں رکھتے تو نمرود کو سکون مل جاتا جس کے سر پر روزانہ سوجودیں پڑھا کرتے تھے اگر سکون اللہ سبحانہ وتعالی مال میں رکھتے تو فیراؤن کو سکون مل جاتا وہ دریاں نیل میں کیوں غرق ہوتا اگر سکون اللہ سبحانہ وتعالی محال میں رکھتے تو حامان کو دیکھو قارون کو دیکھو اور بڑے بڑے دنیا میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے شیف تو یہ فرماتے ہیں اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے بڑے لوگوں کو امیر قبیل لوگوں کو کہ ائیمہ حضرات کی اور مدرسین حضرات کی زندگی میں اتنا سکون ہے تو یہ لوگ تلوارے نکال لیں کہ تمہیں یہ سکون کیسے ملا کیونکہ یہ سکون والی جو ذاتیں وہ اللہ کی ہیں اللہ کریم ذاتیں انہوں نے سکون اپنے اختیار میں رکھا ہے جن کا تعلق ہر وقت اللہ اور اللہ کے گھر سے ہو جن کا تعلق ہر وقت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سے ہو ان کو سکون نہیں ملے گا تو پھر کس کو سکون ملے گا اگر سکون چاہتے ہو تو زندگی میں دین لانا پڑے اللہ ہم سب کو صحیح سچی سلامی زندگی کی عطا فرمائے سکون تو اللہ نے دین میں ہی رکھا ہے اور اپنے ذکر میں رکھا ہے حدیث شریف سے ثابت ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر شئے اللہ کا ذکر کرتی ہے سمندروں کی لہریں اللہ کا ذکر کرتی ہیں پہاڑوں کے جھریں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پتوں کی سرسراہت اللہ کا ذکر کرتی ہے چڑیوں کی چہچہاہت اللہ کا ذکر کرتی ہے ایک انسان ہے جو اللہ کے ذکر سے غافی ہے اللہ ہمیں ذکری کی توفیق عطا فرما سہرورد ایک عراق کے علاقے میں علاقہ ہے سہرورد وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے شیخ طریقت حضرت مولانا زیاودین ابو نجیب القاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک شاگرد تھے شیخ شاہب الدین رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ارے شاہب الدین جی حضرت جاؤ گھاس کاٹ کے لاؤ اوہ سارے لوگ خانقہ سے نکل گئے سب ہری ہری گھاس کاٹ کے لاؤں لیکن جو شیخ شاہب الدین ہے وہ بہت دیر سا آ رہے ہیں حضرت انتظار کر رہے ہیں ارے بھئی سب لوگ گھاس لے آئے ہیں تم ابھی طرح گھاس لے کے نہیں آئے ہیں لائے بھی ہو تو سوکھی گھاس لے کے آئے ہیں سب لوگ ہری گھاس لے کے آئے ہیں کہنے لے گا حضرت میں جس گھاس پہ بھی ہاتھ ڈالتا تھا اسی گھاس سے آواز آیا کرتی تھی لا الہہ اس لئے میرے دل نے گوانے نہیں کرا کہ میں اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دوں اس لئے چھوڑا آیا میں سوکھی گھاس لے کے آئے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہریالی جو ہوتی ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے ہرے پیڑ ہرے درخت ہرے بودھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے صاف کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب یہ گندے ہو جائے تھے تو اللہ ذکر بند کر دیتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتے ہیں آپ اس سے اندازیں لگائیں کہ کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے بغیر حکم پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے بغیر حکم پتہ بھی یعنی وہ اللہ کے حکموں کو جانتا ہے اس کا مطلب یہ اس کے اندر بھی کوئی جان ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو وہ اللہ کے حکموں کو پہچانتا کہ اللہ کے حکموں کے بغیر پتتا نہیں ہل سکتا تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے بغیر کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا اللہ کے ذکر کیے بغیر کوئی شئے ایسی نہیں جو رہ جائے اس لئے میرے بھائیے سوچنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سے ملتے رہنا چاہیے ہاں ان کے صحبت میں رہنا چاہیے تعلق ماللہ مل جائے بھائی سے تعلق ماللہ مل جائے اللہ ذکر کی توفیق نصیفہ